اعرف ہوں میں اگر میں نے عزیز پہا دیا نہیں تھے شاید بیٹھا بچہ بڑے جذبات نال کہ شاہ جی آئے ہوتے پوری مجلس پڑھے آجے تو میں بڑی عجز و انکساری نے الارض کیتا ہے کہ پوری مجلس صرف اللہ پڑھ سکتا ہے جیڑا ہے ناں پورا جانتا ہے اسی تے پورا اپنے آپنو بھی نہیں جانتے من عرف نفس ہو فقد عرف رب و حودی منزل تے بھی اسی تے نا چونکہ مولا امیر المومنین دا فرمانے کے ناں نو اسرار اللہ ہم اللہ کے راز ہیں مولوی تے پتر دے رازہ دا نہیں پتا لگا حلی اللہ دا راز ہے رازہ نو تسلیم کری دا چھیڑی دا نہیں نارہ ہے ایک قصیدہ میں کل تیار کیتا ہے تیار تو مراد اے بیو سترہ لکھی ہیں گئی جناب علی اسغر سرکار تھا چونکہ اس مہینے وچ دو محمد آئے انتے ترے علی آئے انتے پانچتے پوری ہوں دے انہا بولنا تو ساکر آئے ونڈو جو داد ہونے ہیں موبیل تو بینے آدھ ہو جاؤ جی بھائی جی بھائی جی کی پکر دے بڑے موبیل فون ہوں دے نہیں بھائی سانڈے کو سات موبیل نو سی باندھ کر کسی بھی تیجی ہوں دے ہی پھرنے ہیں کیا جی میں تھوڑی چی سپیٹ بڑا لینے ٹائم بھائیوں نے بھی جانا ہے میری بڈیوٹی میں شاپ اور بھٹی ہیں تو پھر کاٹ گاڑ جانا ہے کتے کاٹ گاڑ برادری کے جڑنے نا اچھا اسم بابا جی یہ تیرہ رجب کعبہ زہور تو پہلے پہلے سوائے اللہ دے کوئی علی نہیں سی صرف اللہ علی سی اسم اللہ نے نبیوں نے بھی عطا کچھ ایک جملہ تو سیحق کر کاری جان محمد دیمجل صاحب پڑھتے دیمجل میں کوئی پڑھا لینے اچھا ای علی اسم علی جیڑ ہے نا ای اللہ دے مخفی رازہ وچ ایک رازی یا رب حضر غاسق نجی والکمر متبلج المزی بیل لنا من امرک الخفی مازہ طرافی اسم ذا سبی جواب آیا یا اہل بیت مصطفی النبی خسستم بالوالد زکی اسم ہو من شامخن علی علی یو نشتو کا من الالی اے حضرت ابو طالب دی دعا تو بعد اللہ نے اپنا مخفی اسم ابو طالب دے پتر نو عطا کی تا کوئی سمجھیں دیجئے پھئی کے اگلی بھی جان دی رہی ہے اے ستارہ رجیب نو بھائی مزر جی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حتہ تے کل ایمان نو لیکن کتنا وہ پاک جسم ہے علی کا جس کو عمرانیت کی رہل نصیب ہو گئی حضرت ابو طالب دی حتھا تے علی جیا پتر ہوئے تے گال مون اللہ ناروی ہو نہیں جان دی اے توصل ہے نا فرمایے جیبریل ہکتے تو وچھو نکڑ جا اے تو اللہ اور نبیوں درمیان مخبر تھے بڑی ٹورالا فرشتہ ہے نا وچھو تو نکڑ میں عمران ہوں وہ رحمان ہے توصل کل ایمان ہے اور سب لے بھائی جی حضرت ابو طالب نے اللہ کو پچھے اب اس جنے دا نا کی رکھی یا رب حضرت غصرت جی شرازی صاحب آؤ اے ہندیری رات کے رب اے چمکتے ہوئے چاند کے رب تو مجھے اپنے مخفی رازوں میں سے ایک راز تو بتا زاکر نو دینا ہوئے نا اسی ہزار رپیہ وہ کچھ بھی نہ پڑے تو بانی بان بان ضرور کردائے کیوں بابا ساڑی قوم دی نظر اچھ زاکر ہو وڑا ہے جنہ پیسے چوکھے لے حالانکہ ذاکر ہو چنگا دے جے تھوڑے ہیں تبھی پڑ جائے کی کریے بھالا اسی سیدہ وہ سان کو خمس سمجھ کی دوانی دے چھڑیا کرو دیان بھی ہوتے دین دے نیاز بھی ہوتے دین دے تجڑہ سیدہ نے دیان نہیں دین دا اس نے مانے خمس کی دین ہے اے ہندیری رات کے رب چمکتے ہوئے چاند کے رب تو مجھے اپنے مخفی حضرت ابو طالب بارگاہ توحید چرد تو مجھے اپنے مخفی رازوں میں سے ایک راز تو بچا اس بچے کا نام تُو نے کیا رکھا ہے اس بچے کا نام تُو نے کیا رکھا ہے آوازِ قدرت آئی اے ابو طالب میں نے تمہیں اجڑی عربی میں پڑھ چکا ایک زکی بچا ہاتھ آگیا زکی اس بچے کو کہتے ہیں جو تذکیہ نفس کرتا ہو خود بھی پاک کرتا ہو اور پاک کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو یہی سبب ہے کہ علی کے بیٹے حسین نے ہرجے سے گناہگار کو ایک لمحے میں رضی اللہ نہیں بنایا علیہ السلام بنایا ہے جو علیہ السلام بناتے ہیں وہی یطاہِ رکم تطہیرہ کے مصداق ہوتے ہیں اور جو یطاہِ رکم تطہیرہ کے مصداق ہوتے ہیں وہ ابو صفیان کی حویلی سے نہیں حضرت عمران کی حویلی سے ملتے ہیں اے ابو طالب میں نے تمہیں ایک زکی بچا تھا اور اس بچے اسمہ ہوں میں شامخن علی اور اس کا نام میں نے بلندیوں میں علی رکھا ہے میرے اللہ اسم علی کہاں سے لی علی یو نشتو کمین الالی علی میں نے اپنے نام علی سے مشتق کیا ہے میں بھی علی ہوں یہ بھی علی ہے میں بھی ولی ہوں یہ بھی ولی علی امام حسین نے بیٹے ہیں تھے نام علی علی دین اللہ بھی علی اکبر علیہ السلام امام حسین کو پوچھا گیا یہ ابن رسول اللہ آپ کے تمام بیٹوں کے نام علی ہیں اس کے علت کیا ہے امام حسین نے فرمایا اللہ قیامت تک مجھے بیٹے دے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا اس سے کے مولا وجہ فرمایا اللہ علی کے اسم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے جب علی کے اسم کو اللہ زندہ بلند دیکھنا چاہتا ہے علی کے ذات کو کسنا بلند دیکھنا چاہتا ہے ہوئی بیٹھے ہوگا ٹھو رکھے تو لہذا کسیدہ بھی یاد ہو گیا پڑھئیے آجی آجی شعر مندر جی سجدہ دے سابی اٹھنی نہیں دیتے تو لہذا علی اشغر سرکار سرکار دا ایک لقب ہے سارے جان دیو پسی پھر وہ یادی کران ورستے ہوں باب الحویج اے یار کی کریے جن کا اصغر بھی علی ہو ان کا علی کتنا علی ہوگا جی 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 شاہ صاحب جوڑنا باب الحویج سپرلیٹو ڈگری حاجت حاجت دی جمع حاجات حاجات دی پھر جمع ہے حویج باب الحویج کیمان ہے جہاں سے حاجتیں پوری ہوں میں اور مثال دینا بھائی مذر حسین بخاری صاحب میرے بھائی نے زاکر میرے نو بڑ دینا زاکر ال بیت سید مذر حسین بخاری زاکر ال بیت مذر حسین بخاری زاکر ال بیت پانچ ست واری اینا دناو بھی اٹھویں دسویں واری میرا بھی نام زاکر سید سجاد ہے در بخاری یہ دا مطلب مذر شاہ دے ہون دیو میں بھی زاکر ہوں گلت میرے بھی ہے علی اکبر کے ہوتے ہوئے جو باب الحوائی جو گوگل علی صغیر بچویتی ہے نا علی کے جلال کے مالک عباس کے ہوتے ہوئے جو باب الحوائی جو توحید کے حسن حسن کے حتم کیا بہت ہے اللہ کی یکتائی کے مظہر حسین کے ہوتے ہوئے جو باب الحوائی جو باجی میں ایک فقیر درویہ سید کو لو توڑی جد دے انہوں نے کہا باب الحوائی دا مانا انہوں نے دسیا کہ جہاں سے حاجتیں بولو نا یار میں جی کس کی حاجتیں کس کی پوری ہوں انہوں نے کہا جہاں سے انبیاء کی حاجتیں پوری ہوں اسے علی اصغر باب الحوائی جو کہتے ہیں اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے شہید موسو نکوی دا کھیر میں نیاز بابا جی توڑی اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے ایک کوئی شیر ہے جو نے بہت کم پڑے گئے اختر چنیوٹی دا بازی شیر اور یہ دی بچ تو سی خوبصورتی بیکھنی ہے بس فقیر نکل کے وہاں دن چھے ماہ کا یہ کم سن بچہ عیسیٰ تو نہیں پہچان لیا عیسیٰ تے شاہ صاحب دو دن دا بولے اے چھے دن دا او پنگوڑیچ بولے اے تپدیریت تے بولے جنہیں حیرانوں کے بیٹھے کی گھریانے لڑکہ دیلوں بولے چھے ماہ کا یہ کم سن بچہ عیسیٰ تو نہیں پہچان لیا چھے ماہ کا یہ کم سن بچہ عیسیٰ تو نہیں پہچان لیا شبیر تیری نصرت کے لیے یہ کون پہ یمبر آیا ہے تو اے ایام چکے بادشاہ دے ظہور دے تو پھر میرا دل چاندھا ہے کہ میں تنوں بادشاہ دے کسیدہ اگر تو اڑی طبیعت ہوئی تھی اور کسیدہ جنابی علیہ السکر تھے اگر طبیعت تو اڑی ہوئی تھی کیونکہ طبیعت دے حرف نو پانچ تے طبیعت پنجانہ لگی ہوئے تے طبیعت تے باقی تے پھر کام میں عزتوں عزمتوں کے لیے ایسے دنیا میں آیا ہے ایسے گھر عزتوں عزمتوں کو لیے ایسے دنیا میں آیا ہے عزتوں عزمتوں کو لیے ایسے دنیا مجمع چھنگا ہے کوئی سجدہ خبہ ہو بھی گیا تو میرے خیل برداشت کر جانے کی بھا جی واللہ بللہ میں ہم علویوں نے قسمیں پہلی دفعہ پڑھنا پہ رستے بھی تیار کی تے عزتوں عزمتوں کو لیے ایسے دنیا میں آیا ہے عزتوں عزمتوں کو لیے ایسے دنیا میں آیا ہے عزتوں عزمتوں کو لیے نعرہ کا علوانہ ہے عزتوں ایسے دنیا میں آیا ہے عزتوں عزمتوں کو لیے صادق امام راوی نا انہوں نے سوڑیاں پہ کے تنی پڑھنا سوڑیاں پہ کے بندہ پڑھے تو آپ سوڑا پہ جاندہ ہے اگلے اندھیوں سوڑ کی مکانی تو لہذا آرام نال پڑھنا ہے ساڑی مجلس نامی لگے تسان کسے ایک خوک کرتیا کھنے نہیں بخاری سیدہ بخار دی بجا تو نہیں صدقے تو بچے ہیں سید امام فرماندے نے حدیث سے کچھ سیئے کہ اللہ فرماندہ ہے اوہ بندیاں اے دو میرے لکھے اوہ بندیاں اوہ اپنے دلو بندیاں اگو بندیاں دیاں بندیاں علیدہ بندہ بند آئے 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 چودری صاحب مسکینہ نال تھانے میں سفارش گئے مسکین بار بہل ہے چودری صاحب تھانے دار کو گل کیتی مسکینہ دی تھانے دار راضی ہو گیا اوہ سے کہے چودری صاحب دے بندے بلاو چودری صاحب دے بندے بندے ہو علیدے بندے کیوں نہیں بندے ہون مولوی جی ہے تیشیرک نہیں ہویا اللہ فرماندہ ہے اوہ بندیاں اوہ بندیاں بندے دیا بندیاں نومینے مادے پیٹ چھ رہے ہیں اتھے بھی میں تیری زبان پلید نہیں ہون دیتا اے نجس خون میں تیری زبان نو لگن میں پلید نہیں ہون دیتی پاک رکھیے پاکاں واسطے علی علی کریں گا تے پاک یزید نو رضی اللہ کھیں گا تے توں پلید کی تے ازت و عزمت و دولی ہے ایسے دنیا میں آیا ہے عزر چوکھی دعا دنے دیتے میں ہے میں سوٹ نہیں پونی ایسے دنیا میں آیا ہے عزر لاجی مصرہ ثانی ایسے دنیا میں آیا ہے ایمہینہ خوشی دعوی آئے عزت و عزمتوں کو لیئے ایسے دنیا میں آیا ہے یسے گھر ایسے دنیا میں آیا ہے یسے گھر لگ رہا ہے علیہو بہو ایسے رب نے بنایا ہے یسے گھر تھوڑے جو ہے لگ رہا ہے علیہو بہو ایسے رب نے بنایا ہے یسے گھر بہاری ساتھ دعا لگ رہا ہے علیہو بہو کمال ہو گیا سیٹنگ بھی جدو مومن نو پتر نا لبن تے کدے جھولے دی منت من دیو کدے کڑ پتر مگ دیو جھولے کڑو تے جدہ جھولا پتر دے 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 وے جھولے نا کی دے وے بات لمبی نہ ہو جائے بھائی جی تو آڑی نظر شیر پیش کرنا چاہنا یہ جو بیٹوں کی سوگ آتے ہیں اس کے جھولے کی خیر آتے ہیں آکھونا سبحان اللہ قربان جوہاں یہ جو بیٹوں کی سوگ آتے ہیں اس کے جھولے کی خیر آتے ہیں یہ جو بیٹوں کی سوگ آتے ہیں اللہ شاہ اللہ بسورے بندنار قبر بھی ساجی ناو ہے قربان جوہاں یہ جو بیٹوں کی سوگ آتے ہیں اس کے جھولے کی خیر آتے ہیں یہ جو بیٹوں کی سوگ آتے ہیں اس کے جھولے کی خیر آتے ہیں بخت اور رزق دارین کو تُو نے ہی تو دلایا ہے اسگر علی اسگر دادا بھی علی پوترہ بھی بھائی بھی علی جہاں بھی آئے نہ وہ کعبہ بن جاتا ہے بھائی مدر بخاری جی اے دو جتنی اس شیرچ لضافت ہے وہ علی جو مرتضا تھے وہ جہاں آئے وہ بھی کعبہ تھا تو یہ علی جہاں آئے وہ مکہ میں آئے تو وہ کعبہ یہ مدینے میں آئے تب ان کعبہ تیخنا چاہیے دن جہاں بھی علی آئے وہ کعبہ ہوتا ہے مکعب ہوتا ہے علی اسگر نے آن دیاں باوجیڑا موجزہ بکایا ہے موجزہ یہ دکھانے لگا گھر کو کعبہ بنانے لگا آئے ہائے اب بھائیہ اپنا رلوہ خدا دنائی دے حیدری موجزہ یہ دکھانے لگا گھر کو کعبہ بنانے لگا موجزہ یہ دکھانے لگا گھر کو کعبہ بنانے لگا جیسے کعبہ میں آئے علی ایسے دنیا میں آیا ہے ایسے حیدری سبحانہ جیسے کعبہ میں آئے علی ایسے دنیا میں اچھا بتیرے شیعہ جڑے نو جشن نہیں منا دے بتیرے باوجی آجڑے آدھے نو ہم بڑے پارسا ہیں ہم بڑے بٹک رہے ہیں یوں ہی پارسا زمانے میں کہو نا حیدر کرارسا زمانے میں علی کہاں بخدا ایک بھی نہیں میسم علی کے میسم تمارسا زمانے جیڑے تسی پاکہ دے جشن منا دیو خوشی نال خوشی دے غامنال جیڑے تسی جشن منا دیو او خود علت کیا ہے میں شیرت پر گیا ہاں تیرے در کے سوالی بنے تیرے نو کا حلالی بنے ہی ڈری ہی ہاں تیرے در کے سوالی بنے تیرے نو کا حلالی بنے تیرے در کے سوالی بنے جو ولایت کا قائل ہوا جشن اس نے منایا ہے یسے آئے آئے باجی ایک شیر ہو ہے میں تو انہوں خاص طور دے پیش کرنا چاہنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب علی کو اٹھایا کیا یو طاہرہ کم تطہیرہ کے شین میں الویجت کا تسلسل ہے آئے 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 قربان جوان قربان جوان ترجمت میں نہیں اون کر دا اتنے سکانے مجمج حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرکار شہزادہ علیہ السلام نے اٹھایا امام حسین نے جڑی گل کی دی یہ تو الحمد بنا سے ہے بچپنے میں ہی عباس ہے سبحان اللہ جب اٹھایا ہے ایسے پوشید تقریر میں بڑی سوادی کرنا اور میں اس وقت سے تھوڑی کی تھی بھی بھائی اور بیٹھیں تو پھر کم تقریر کر دیں کر دیں اب میں نے جنہیں ذاکر کر کے بلایا تھا گو میں مولوی بن جاؤں مولوی یعنی کام میں نودہ داڑی میں نکی جان کے رکھیے اب میں ان کو ملا نا کے کیونکہ ملا کی ازان اور مجاہد کی ازان اور رہ گئی رسم ازان روح بلالی اے خوشیاں دی ہاتھ مک گئی جدہ پتر رباب دایا ماجی فردس ہے قربان جام اے خوشیاں دی ہاتھ مک گئی جدہ آن جو اندازے ساڑے گھرو آئے ماتے تسی تیڑے رہو اے خوشیاں دی ہاتھ مک گئی جدہ پتر رباب دایا بابا کی کریئے قسم رابضی ذاکری چڑھ گئی چھو رہا اس سواد میں ہی تھی بزرگ ذاکرین سنے بزرگ علماء سنے جڑے روحانی لوگ سا ان چونکہ پروفیشنل لوگ آگئے مالک رہم کرے اے خوشیاں دی ہاتھ مک گئی جدہ پتر رباب دایا ایک دن خالی پیٹنا انسان نمام اللہ میرے مطلعہ گیا وہ سے کہا شاہ جی سور حرام ہے میں کہا ان آواز تیجنا کو لگ دی نہیں اے خوشیاں دی ہاتھ مک گئی جدہ پتر رباب دایا بھائی جی ہاتھ مک گئی جدہ پتر رباب دایا اے خوشیاں دی ہاتھ مک گئی جدہ ہاتھ مک گئی جدہ پتر رباب دایا چیرے چوالی ڈر سے آ جدہ پاک حسین میں نے چایا اے خوشیاں دی لاؤ جی حضرت امام حسین بادشاہ دے ذاکری نے چون ایک ذاکر نے میں نے داد دی تیجے داد دستی نہیں داد ہے ہی دین آلی شاہ سانو بچ دیوی داد غریبانو نیاز گھرے آلے لے جان دن سواب بانی لے جان دا سانو داد بچ دیے نہ وک دیے نہ کوئی جنہ سے نہ گھر دین پنچر لگ دا اے خوشیاں دی ہاتھ مک گئی جدہ پتر رباب دایا اے خوشیاں دی ہاتھ مک گئی جدہ پتر رباب دایا چیرے چوالی ڈر سے آ جدہ پاک حسین اے خوشیاں دی سبحان اللہ لفظہ دی بخاری صاحب ایک منڈے ناصرِ توحید کو حسین کہتے ہیں ناصرِ توحید کو حسین کہتے ہیں اور نصیرِ حسین کو علی اسگر کہتے ہیں جاگو تصادی جی بات میں شیر علی اسگر سرکار دا تارف کچھ اس انداز جو میں آج کر رہے ہیں کہ میں بھائی رب دے ناصر دائے نصیر ہے در صوف در دی تصویر یا راکھو نا سبحان اللہ سارے آکھو سبحان اللہ علی اسگر دے کسید اچکیڑا سونا لگے سبحان اللہ ہاں بھائی رب دینا سے دائے نصیر حیدر صفدر دی تبیل بابل ہوای جی بھن کے ویڑے پاک بطول دے آیا اے خوشی آگی چکے زندگیوں میں ہی دری یہ گو جنا دون اترے ہو بنے ہیں یا علی بھی نا کیسے وڑے ہو نا دا کی مذہب ہے میں پہلے بھی ارز کیتا ہے یا علی یا علی کیتا کرو یا علی یا علی کین والے دا مذہب نہیں پوچھنا پہونتا جا 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 علی کا اسم مومن ہونے کی علامت ہے پھر میں بھائی مذہب بخاری صاحب دی توجہ چاہ مگا کربلات علی کے شام تک تمام شہدان وے کے بندے سوچ دے رہنے جد علی اسکر ان وے اخت سان تو وے کیا دے سارا کاف اللہ سچا ہے حضرت امام کی صداقت کی دلیل کو علی اسکر کہتے ہیں کیڑا سونا جملہ میں سمیٹ کے جناب دی نظر کیتا ہے جناب علی اسکر سرکار دا اس صداقت حسین علی اسلام دے حوال بابا جی میں نظم کیتا ہے کہ شاہد صدا شاہد دے دلیل شاہد صدا کتی اے دلیل اے تو مراد علی اسکر شاہ تو مراد حسین علی اسلام توجہ جی شاہد صدا کتی دی دلیل اپنے وقت دا اسمائیل آئے 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 داد دیو خدا دن آئے آئے شاہد صدا کتی دی دلیل اپنے وقت دا اسمائیل آئے شاہد صدا کتی دی دلیل اپنے وقت دا اسمائیل نبی رسول آم نے آئے اسے لام دائے سر ما آئے خوشی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اے پیسے لے لہو ہوا گل جائے تی نی لبنے تی برکت آئے پیسے جے بخاری سید صاحب دروار او جنوری گل امام اس نوادے جے نیاز جنادے ذکر بھی سادھا ٹکرے وہ آپ کا سیم رزق کیوں نہیں او من مولوی کہاں لگے تسی یہ جڑا دیو علی رزق تقسیم کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے میں کہہ جو دیگ پکان دیو تو وہ تقسیم کون کرتا ہے کہ جو سادھا نائی تقسیم کرتا ہے میں کہہ جی کہہ ہی نالا گوڑیاں نالا نہیں جی ہتھاں نالا میں کہہ اللہ دا ہاتھ کون ہے نائی نو مندہ علی نو نے مندہ مرے بھا جی ایک شیر میں اور پڑھ کے ایک جملہ مسائب دا بھائی راضی روی بانی صاحب کلے گئے بھائی بانی راضی روی عجی اجلت انہوں بندے آ دن نا بھائی بندے تا خیر نہیں آ دے چوڑی آ دن بندے تے عمل کر دن بھی علی علی کر دن شیعہ کرنے بلکل کرنے اسیحاب علی علی کرنے میری اببا جی بھی علی علی کر دے میری امی جی بھی علی علی کر دن میری بیوی بھی علی علی کر دی میری دیاں بھی علی علی کر دی یعنی علی علی کرنا شرافت کی دلیل ہے بھئی کر دے کیوں وہ میں کہہ جی سانو اللہ آکھ ہے علی علی کرو بھئی کتھ ہی آکھ ہے میں کہہ جی قرآن ہے قرآن ہی کتھے جی سورہ مہدہ ویچ سورہ مہدہ جی کتھے جی مہدہ سے دینا اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرو نعمت اللہ اللہ فرمائے اور میری نعمت کا ذکر کرو شاہ جی میں کہہ مسئلہ حل کر جا با سیدہ دے گواہ ب安全 اللہ فرمائے اور میری نعمت کا اور میری نعمت کا کون فرمارے کی فرمارے میری نعمت کا نعمت دی گلد دسنا حکم ہے اللہ دا ای دا مطلب ہے نعمت دا ذکر کرنا حکم خدا ہے حکم خدا مستحب نہیں عوجب ہوتا ہے کس چکر جس شیعہ قوم نہ پائی پڑھے علیہ وآلی اللہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے مونتے علیہ وآلی اللہ جی مصطحبے گڑوی مصطحبے کھالو تو بھی ٹھیک ہے نہ کھاؤ تو بھی ٹھیک ہے چاوی مصطحبے پیلو تو بھی ٹھیک ہے خدا گوا جے میری گڑی ویچ قرآن پاک دی تفسیر پی ہے دوستو گل پلے بن سب کچھ چھوڑ دینا علی کا دامن نہ چھوڑ سب کچھ رہا علی نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہ رہا کبرج مولا نہیں جی ہونا مولا علی ہونا ہے پہ پڑن میں کدوم نہ کرے نا حوالہ معصوم دا بھی دیں دن باوا کہ جب مومن مر جائے تھے اس کے مرنے کے بعد نمازِ وحشت پڑھو آدن کے نہیں کہ میں کڑو پٹی ہوں نا مولوی جنازے تو بعد کی آدن نمازِ میں نہیں پڑھ دا مولوی اکھے کیوں میں کہ قبر میں علی آتے ہیں تو پھر وحشت کیسی ہے ہم حسابی نہ کتابی پہ خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں شعباز سارے بولیاں بھئی حیدری وزکرو بھائی جی وزکرو اور ذکر کرو نیمت اللہ ہے اللہ کی اللہ فرمائے اللہ کی نیمت کا پتہ نہ کری ہو نیمت کون ہے دس یہ ہے علی مرتضا ہے علی مرتضا ہے علی مرتضا ہے علی مرتضا قرمان ہے علی مرتضا بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکروں نعمت اللہ علیکم شاکو لذی و ساککو اللہ فرما رہا اور میری نعمت کا ذکر کرو جمالہ نے تم کو عطا کی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری نے پنجب امام کو پچھا جس نعمت ذکر دا حکم خدا دے رہا ہے وہ کون نے فرمایا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی پر لے ہو نارا حیدری دوسرا کسیدہ سورہ تکاسر دی آخری آئے اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تسعلنا یوم اذن ان نائیم اللہ فرما رہے پھر میں تم سے قیامت والے دن سوال کروں گا نعمت کے بارے میں اے بات بھی حضرت جابر نے پھر پنجب امام کو پچھا قیامت والے دن اللہ نے جس نعمت دے بارے سوال کرنا ہے وہ نعمت کا انہیں فرمایا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی سبحان اللہ ہے علی مرتضی کمال بھائی ملنگا ما بیرا نویے غصہ کرا لی اگا آجا بابا جو رہتو کو ہے علی مرتضی بذرگنہ ہے ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی قرآن چون سورہ نال اللہ فرما رہے بشم اللہ الرحمن الرحیم یار فونہ نعمت اللہ سمع ینکرون احاو اکثر ملکافرون اللہ فرما رہے وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کر کے ان میں اکثر کافر ہو جاتے ہیں پنجبی امام کو بچیا جس نعمت دا انکار کر کے لوگ کافر ہو جانتے ہیں نعمت کا انہیں فرمایا ہے نعمت اللہ ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا چوتھا کسیدہ گندے رویان ناؤ کسیدہ میں پڑھو دو اگے میں پڑھ لیں کیوں جی مدرگو ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا اے کی تھم پیپ پلر ٹیک ستون مولا علی نے امام نقی کیا کیا السلام علیکہ یا عمود الدین اے دین کے ستون تجھ پہ میرا سلام ہوئے اے ستون کڑیے ٹینٹ دھے پوندہ دین چو علی کڑیے دین دی کند لگویں دی ہاں ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا کیوں بھئی میں عربی بابا ٹھیک پاڑھ رہے ہیں میرا موں ہی عربی یڑا ہویا پیا اے سیدہ ہاں ہی عربی اے بکھ بچے کام کیتا ہے کہ آج سارے مومن کر رہے ہیں تو بانی تو بتے رہا تھوڑا ہو جو ہے علی مرتلا مہینہ جیشن تھا میری طبیعت جیشن آڑی ہوئی پہی بھائی اور ہی مسائب بڑا بڑا دل کمال بڑا سوچا لا کہنے چوتھا کشیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتا سمو بحبل اللہ جمعین ولا تفرقو اللہ فرمارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے نہ بنو میرے چوتھے امام کو پچھے گیا یہ حبل اللہ یہ اللہ کی رسی ہے کون فرمایا ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا پنجما کشیدہ مجلسوں جڑی یاد رہ جائے یاد ہو دی ٹھیک نہیں جس روح علی یاد رہ جائے کیوں بزرگو پنجما کشیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وامن انہا سمیہ شریح نفط حب تغام رضات اللہ واللہ وروفم باللباد میرے چوتھے امام کو بچھا گیا کائنات او ذات حسی کری جس نے پاک نبی دے بستر تے ایک راہ تک ہی بند کی تیا توحید بھی بچ گئی رسالت بھی بچ گئی امام فرمایا ہے علی مرتضی اٹھ کے نعرہ لوا میرا م ایسا کیا ہے میرا پتر لنگر پانی ٹھیک کیتا کر تیری سید ٹھیک ہے سور بھی ٹھیک اہاں ہے علی مرتضی بحاری صاحب جڑا امام حسین دے ہاں جی اے اے جڑا امام حسین دے ممبر تیہا کے عقیدہ چھپاوے اور نربڑا منافقی کوئی نہیں ہے کیوں بابا عقیدہ پیش کرا علی کی ذات ہی مشکل کشائع عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے میں بے نماز نہیں ہوں نمازی اور سن لو مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے ہے علی مرتضی شیمہ کسیدہ سورہ مائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یکفر بالایمان فاقد حابت آمل اللہ فرما رہے جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کے تمام آمال حبت کر دوں گا یعنی دایا کر دوں گا حضرت جابر نے پنج میں امام کرو پچھے وہ ایمان کا وجود ہے کون فرمایا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی بہت اچھے ہے علی مرتضی سبحان اللہ دیکھو علی سارے آگ کو سبحان اللہ ستمہ کسیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ ہم اللہ ذینا آمنوا لذینا یقیمونا صلاة ویوتونا زکاة وہ ہمرا کیا انہوں میرے چاہتے ہیں امام کو پچھے گئے کائنات جو ذات تحسنی کے لئے جس تھی نماز بھی جاری ہے زکاة بھی جاری ہے تو قرآن دی آیت بھی اترائی فرمایا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی بات چکار لے رہے اینڈرک ہوئے ایتھ لیا کے نا میرے پترک شدو جسے میں اترا گا نا باوری کھلوڑا کتھ پھر دی سیٹنگ کر لے بے اینڈ لگ دا جو بندہ چاہیے ہم دے اے ایتھ لائے اے ان ٹھیک ہو لالن لالن اچھا چلو بیٹا اسی پڑھئیے پتر ساؤنڈ ڈالے ہو اسی پڑھئیے ان تُس بے گئے ہو اے دری اے جس دا نعرہ پہ لگ دا ہے وہ ہس دی کونے ہاں ہے علی مرتضی میں یہ یہ آیات بھائی بھی پڑھ رہے ہیں اے موقع مائتن متشابہ نہیں اچھا کسیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلک ما انزلائیلیکا من ربک وینلم تفل فما بلک ترسالہ واللہ یاسم کمن الناس ان اللہ لا یادی القوم القافرین میرے چوتھے امام کو پچھا گیا کائنات رسول کے ساستی دی بلائے دا اعلان نہ کرن نہ دین مکملوں دائیں نہ رسالت بچ دیئے فرمایا ہے اے علی مرتضی سبحان اللہ اے علی مرتضی اس لیے کہ میں آیت پڑی بھا جیو ایک میں ایک گزارش کرنا بھا جیو اے جو ایتھیا جو ہے اس آیت اس نوادن آیت اللہ ولی اللہ رسول ولی اللہ فرمایا جنہ ولی جس دن نماز بھی جاری ہے زکاة بھی جاری ہے حالانکہ نماز جی زکاة نہیں دے دی یہ لیتا مطلب ہے علی کو اختیار ہے وہ دی نماز بھی جاری ہے زکاة بھی جاری ہے کتنے ولی ہو گئے شاہ جی داد دیوے آجے ولی کتنے ہو گئے اللہ ولی رسول ولی تے مولا ایتھے گلاس لیا اوہ دیج پانی پاؤ اوہ دیج چینی پاؤ چمچ نہ لاؤ گلاس تا پانی ہو گیا مٹھا کہ پھکا ہو گیا تسی پھکے ہو جاتا لگ بات ہے پانی مٹھا ہی جی گلاس اج پانی تے چینی ملائیا کی ہو گیا پانی اوہ دیجو ترہے میں گھوٹ بھراں گا دو مٹھے تک پھکا ہو گیا مندیو کیوں گلاس ہکے ترہے پانی یا پھکے گھوٹ یا مٹھے قرآن ہکے سپارہ ہکے رکو ہکے سورت ہکے آیت ہکے ترہے ولی دو واجب تک مصطحب کی میں منی ہے یہاں ہے علی مرتضہ ہے علی مرتضہ ہے علی مرتضہ ہے علی ختم دیوٹی مکمل پیغام پہنچ گیا نامہ کسیدہ لا رت بن ولا یاب سن اللہ فی کتاب مبین ایدہ ترجمہ ہے کہ ہر خوشی تریدہ ذکر اس کتاب دے میں لگ دے باباں یہ وزیرستان علی دھماکو ود گئے ان آیت پڑھ کے بچوں دھماکہ کر لیا ہے شیعہ مولوین و علی و علی اللہ نہیں پہلے تسی ایمانداری نلدست ہو میں پڑھ رہاں میں کرے کو لکھ چھپکے میں پڑھتے پڑھ رہاں کیا اس قرآن اچھ بھائی جی مومن دی یہ نشانیاں کوئی نہیں ہے نا وہ نشانیاں کین اللہ فرما رہے مومن وہ ہے جو پہلے تاغوت کا انکار کرے یعنی شیطان کا انکار کرے یا شیطان نمہ آدمی کا انکار کرے پھر یومن بلہ پھر اللہ پر ایمان لے اللہ مومن بن گئے فرمایا نہیں مومن وہ ہے جو اروہ تلوس کا دامن پکڑے پاک نبی مسجد نبی دے اندر یہ آیتاں پڑھ رہاں دروازے بچوں نبوت دہ دروازہ آگیا دروازے بچوں نبوت دہ دروازہ آگیا میں فلیش بابا کھڑا ہو گیا اسے کہ یا رسول اللہ مومن بننواستے جس اروہ تلوس کا دا دامن پکڑنا ہے وہ کون نے فرمایا ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا پھر گو جڑی لوٹ پہ یوں بھی دس دینا جڑی توڑے ویچ وارڈ کیا دن من وہ ویسے کیوں کرتے ہیں گردے خراب ہون پانی نہیں پچڑا ایک گل کسی حکیم کل پچھے بھائی جی گردے خراب ہون پانی نہیں پچڑا گردے خراب ہون پانی نہیں پچڑا میدہ خراب ہوئے ٹکر نہیں پچڑا خون خراب ہوئے علی نہیں پچڑا بڑے خوش نصیب ہو جڑے علی علیہ السلام انہوں من گئے ہو سوچ دے نہیں سوچی پھیا تے بندہ جو باوام ایک سید آج بخاری کٹھے ہو گئے لاؤ جی بخاری صاحب نوٹائم دیئے پچھے بھی بخاری نعرہ ہے ادھری آن دمانے مددگار ایک مددگار اور میرا آگیا ہے ٹھیک ہو گیا بابا آج پوری مجلس میں اسم علی تھے پڑی جو ہے جانے نبی جو ہے شان جلی جو ہے جانے اے باوہ میں اٹھوے امام دی زریچ بے کے نام اے موتی کٹھے کردارے ہیں گربان جوان نعمت دی دربارچ بے کے نعمت لکھی ہاں ہے علی مرتضی ہاں ہے علی مرتضی ہاں ہے علی مرتضی ہاں ہے علی مرتضی جو ہے جانِ نبی جو ہے شانِ جلی ہاں ہے جانِ نبی جو ہے شانِ جلی جو ہے جانِ نبی جو ہے شانِ جلی اور خدا کی عطا ہے علی مرتضی ہاں بچے دا دیان کوئی نہیں ہے ہے علی مرتضی ایک مسریچ میں کتنیاں ایتاں پڑی ہیں ناؤں ایدوک بندہ بولے ہیں ناؤں عدد اعظم ہیں بی بی پاک دادوے تقریقِ قینات دا سبب آدد ہے ناؤں ایتاں میں مولا میر المومنی دی باوی تیترہ ایتاں صرف میں نعمت پڑی ہیں نعمت داں میں ترجمہ کیتا ہے تی منظوم کیتا ہے کس حد تک کامیاب ہوئے توڑی چپ تو پتہ لگ جائے گا ہاں ہے علی مرتضی بولنا نہیں متے مجلس لگی جائے آپ زمینہ لگی جائیں دی ہیں ہے علی مرتضی بڑا ایتی منان نہ لپڑے ہیں ہے علی مرتضی ہے یہ قرآن میں رب کے برمان میں ہے یہ قرآن کیا رب کے برمان میں نعمت کبریاں ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی جس علی دی ولایت اللہ نے نبیان تیوی واجب قرار دی تھی جس علی دی ولایت دے قرار دے بغیر اللہ نے نبیان نبوت عطا نائی کی تی اندھیاں دھیاں چھتی شارت چادر مگ دی اتنا ہی تو میں پڑھ سکتا علی انو علی اللہ پوچھ دا پھر نائے انہاں کولوں جنہاں اپنی خبر کوئی نہیں نہ پوچھا کر کسے ملا ملوانے کولو علی انو علی علی انو علی اللہ پوچھنے تاہیک واری شام جامے اس بی بی دی دریت جاویں جس بی بی دی در انو چھتی ملکان دے بدمانچ مہنگ گئے جڑی عجوی انتظار پہ کر دیئے بیٹا مادیاں میں آئی نازالما کولو پوچھیاں میری ماں ساڑے ترہ گھنٹے دربار کیوں کھڑی رہیے میں سنگ بھر جائیاں دے ناؤں گھنٹے شرابی دے دربار علی انو علی اللہ تے جتھو تک آؤن سابر جی ولایت علی واسطے مولوی تے تنودہ سین علی دی دی نماز واسطے شام گئی نہ اے نماز دے تقاضے نہیں اے ولایت علی دے تقاضے نہیں اے علی دی دی چادر لوٹی گئی اے جی پڑھ دینا نہیں نہیں اے صرف چادر نہیں اے تک قرآن دا غلاف آئی قرآن دے نام نے ہادکاریاں نے قرآن دیاں اہتانو زخمی کر کے قدیس بنار قدیس بنار دی علی دی شام چاہ دی رہی ہیں یکھی بند کرو یس غردی ما جھان پئی اللہ تو انو بادار بکھاو ایک بات میں پڑھنے میرے اپنے آس ہوا جھان میرے وستے کافی ہیں اللہ تو انو بادار بکھاویں جتے توہید دی غیرت نے پندرہ آزانہ سوری پڑھ دیں نا مولوی اب مولوی اتنا تھا سوچنا پندرہ آزانہ پوچھیا کرو علماء کرام کل وقت کتنا لگتا ہے ترے راتیں تے ترے دین انو محمدی ما دی رہی ہے جیندہ کلمہ پڑھ دے او میرے نال اسے محمدیاں دی ایک بابا جی جملہ توڑی موجود کی دو سیدہ دے مسائب خان میں تلما مسائب بھی نہیں پڑھ دا ایک جملہ میں پڑھنے لگا جیڑی بی بی شام گئی ہے اس دے سکے بھیرا حسن شام بلایا گیا یہ جی ہے نا یاد دوستی امام حسن آن سابر جی جیدہ شام آلیا دعوت دیتی امام فرمایا شرطاں تا کوئی نہیں پر ایک شرط میں علی دا غیرت مند پترا جیدہ شام آمان شام دے بازار بندوں میں پھر اندادہ کر جنا بازارا بی چلی دیا پترا نوارا نائی کھان دا اتھے علی دیا دیا روڑ دی بندہ آج بھی سوچ دا ہے میں سیدوں کے منت کرے نا اس مجلس ہج کوئی تا دادا بھی بیٹھا ہاتھ بان کیا پیل کرنا کوئی ہک دادا وکھا جس دی پوتری دی کبر وطن تو اتنی دور ہوئے جیتنی میری سینڈ سکینہ دی کبر دادی علی دادا کی دائیں اے پوتری کی دائیں تھکی ہوئی شام دے سفران دی تاوہید تبا شادہ دی تھے داخل اپنی مقتل وچ سن کے آزان اے شاہاں جڈاں کلپ و شاک گلا بھی تھی گئی اوہ یا کھنپ کے ساؤنگ بھیرا دی روکی آدی اے ہونکھو لکھیاں ننڈے کو خطابت بازار چہاؤں بی بی آدی اکھی کھول بھین بازار چہاؤں بسم اللہ سید بسم اللہ سید